اسلام علیکم لیجنڈز ہم لوگ میوٹیشن کو ڈسکس کر رہے تھے پریویس ویڈیو میں کچھ ہم نے میوٹیشن کی بیسک ٹرمز کو دیکھا کہ میوٹیشن کیا ہوتی ہے دین آج کیے لیکچر میں ہم دیکھیں کہ پرنسیپل فاردی کوڈون ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم کوڈون کو ان کے تھروں کوئی بھی ایک پروٹین فارمیشن کر رہے ہوتے ہیں یا پیپٹائیڈ جین بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کے کون کون سے پرنسیپلز ہیں ٹھیک ہے اس میں فرسٹ پوائنٹ ہے ہمارے پاس سپیسی فیٹی سٹی سپیسی فیٹی سٹی کیا ہوتا ہے سپیسی فیٹی سٹی کا مطلب ہے کہ کوئی بھی کوڈون جو کہ فار ایزمپل میں کہہ دیتا ہوں کہ اے یو جی ایک کوڈون ہے ٹھیک ہے ایڈینین یوریسل اور گوانین ٹھیک ہے یہ ایک تھری جو امائنو ایسرڈ مل کر ہوتے ہیں ان کو کوڈون کہتے ہیں جو پر اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا تو سپیسی فیٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک سپیسی فیٹی کوڈون کے لیے ہمیشہ ایک سپیسی فیٹی آمائنو ایسرڈ ہی اٹیچ ہوگا جیسے فار ایزمپل ہمارے پاس یہ میسینجر آر اینے کے اوپر یہ کوڈون ہے اے یو جی کا ٹھیک ہے یہاں سے اگر کوئی بھی ایک ٹرانسفار آر اینے آئے گا اس کے اوپر جو بھی کوڈون ہوگا اے یو جی کے مطابق ہر ٹائم جتنی بار بھی ہمارے پورے کے پورے پیچ میں اے یو جی کوڈون ہوگا ہمارے لیے سیم ہی آمائنو ایسرڈ وہ لے کے آئے گا اور سیم آمائنو ایسرڈ ہی اٹیچ کرے گا پھر ریپیٹ کرتا ہوں جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی بھی ایک کوڈون ہوتا ہے کوئی بھی کوڈون جو کہ ہمارے پاس آخری جو تھری سٹاپ کوڈون ہے ان کے علاوہ جو بھی کوڈون ہوگا وہ جہاں پہ بھی آئے گا اس کا سپیسیفک آمائنو ایسرڈ ہوگا جو کہ ہمارا ٹرانسفر آرینے لے کے آئے گا میسینجر آرینے کو ریڈ کر کے اس کے اوپر لگا دے گا اسی طرح جتنے بھی ہمارے پاس آمائنو ایسرڈ یا پیپٹائیڈ لگتے جائیں گے پروٹین بنتی جائے گی لیکن فار ایزمپل اے یو جی یہاں پہ تھا اور سیم اے یو جی یہاں پہ ہے ٹھیک ہے تو اس اے یو جی کو ریڈ کر کے جو ہمارے پاس آمائنو ایسرڈ آئے گا جو ایسرڈ یہاں پہ اٹیج ہوا ہے سیم اے یو جی یہاں پہ اٹیج ہوگا ٹھیک ہے مین کے کوڈون کے مطابق ہی اس کا آمائنو ایسرڈ سپیسیفک ہوتا ہے ٹھیک ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اے یو جی اگر یہاں پہ آیا تو کوئی اور آمیون ایسرڈ اٹیج ہوگا ایک ہی سٹرینڈ میں اگر کئی اور AUG آیا تو یہاں پہ کوئی اور amino acid attach ہوگا ایسا نہیں ہے same amino acid same codon اس کا یہ ہے specificity ٹھیک ہو گیا hope so آپ کو سمجھ آئی then second point ہے ہمارے پاس universal universal کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جتنے بھی organisms ہیں whole life almost whole life whole the world جتنے بھی دنیا کے جتنے بھی organisms ہیں ان میں جو بھی codon جو بھی amino acid لے کے آتا ہے for example AUG ہے ایک codon ہے یہ ہمارے پاس کوئی بھی amino acid لے کے آتا ہے یہ amino acid چاہے وہ human body ہو چاہے وہ fish ہو چاہے وہ rat ہو چاہے وہ rabbit ہو کسی بھی universal کے کسی بھی organism میں اگر وہ codon ہوگا تو اس کے لیے same amino acid attach ہوگا ٹھیک ہے hope so یہ point آپ کو سمجھ آیا again repeat کرتا ہوں کہ کوئی بھی specific codon specific amino acid attach کرتا ہے چاہے وہ دنیا کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی organism ہو almost ٹھیک ہے اس میں کچھ exceptions ہیں exceptions ہیں لیکن mostly جو organisms ہیں وہ same codon کے ساتھ same ہی amino acid attach کرتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس point کو میں simple کر کے کہوں تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے پاس genetic codes ہیں وہ جو پوری دنیا کے سارے organisms میں same ہوتے ہیں ٹھیک ہے then ہمارے پاس next point ہے redundancy redundancy کیا ہوتا ہے ہمارے پاس suppose ایک messenger RNA ہے اس کے اوپر ایک codon ہے ACG ٹھیک ہے ایک چیز اور بتا دوں کہ جو ہمارے پاس transfer RNA ہوتا ہے اس کا جو یعنی کہ ہم کہتے ہیں anti codon ہوتا ہے یہ codon ہوتے ہیں اور اس کے اوپر transfer RNA جا کر جو attach ہوتا ہے یہ جو اوپر یعنی کہ nucleotide ہوتا ہے ان کو anti codon کہتے ہیں anti codon میں ہمیشہ uracil ہی ہوگا thayamine نہیں ہوگا ٹھیک ہے mean کہ جو anti codon ہے وہ messenger RNA ہے اور RNA میں ہمیشہ thayamine sorry uracil ہی ہوتا ہے thayamine نہیں ہوتا thayamine صرف DNA میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو point ہے redundancy ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ for example جو ہمارا کوئی بھی reading ہوتی ہے ایک یہ messenger RNA ہے اس کی reading اس طرف سے اس طرف ہوگی reason یہ 5 end ہے اور یہ 3 end ہے ٹھیک ہے تو same as that جو اس طرف یعنی کہ جو transfer RNA آئے گا وہ آ کر اپنی جو attachment کروائے گا وہ اس طرف سے پہلے کروائے گا ٹھیک ہے mean کہ اس کے جو ہیں وہ anti جو ہوں گے وہ اس طرف سے پہلے 1,2,3 ہوگی like as میں اگر کہوں کہ یہ ہمارے پاس messenger RNA ہے اس کا یہ جو ہے یہ first point ہے یہ second point ہے اور یہ third nucleotide mean کہ 3 nucleotide ہے جو ہمارے پاس transfer RNA آرہا ہے وہ ان 3 nucleotide کے اوپر attach ہوگا لیکن اس کا جو first point یہ ہوگا second یہ ہوگا اور third یہ ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ ہم ہمیشہ 5,2,3 read کرتے ہیں اور جو transfer RNA ہوتا ہے وہ جب attach ہوتا ہے تو اس کی structure اس طرح ہوتی ہے کہ ہم 5,2,3 read کریں گے اور اس کو 5,2,3 اس طرف read کریں گے ٹھیک ہے تو اس طرح ہمارے پاس sometime ایسا ہوتا ہے کہ یہ 3 اور 1 combine ہوتے ہیں 2 اور 2 combine ہوتے ہیں یعنی یہ اپس میں مل کر bond بناتے ہیں اور یہ اپس میں bond بناتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر یہ suppose 1,2,3 سارے کے completely attach ہوئے ہیں تو ایک specific آ کر ہمارے پاس کوئی بھی amino acid جو ہے وہ ایک peptide کے ساتھ attach ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے لیکن sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس 3rd والا ہوتا ہے وہ جی یہ ہے codon ٹھیک ہے اس کے اوپر اگر anti codon لگ رہا ہے تو anti codon میں سب سے پہلے adinin کے سامنے uracil آجے گا cytosine کے ساتھ guarin آجے گا لیکن sometime ایسا ہوتا ہے کہ 3rd point ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی originally ہمارے پاس cytosine ڈائچ ہونا چاہیے لیکن یہاں پہ uracil جو تھے وہ 3 اٹیچ ہو رہے تھے یہاں پہ جو اٹیچ ہو رہے نوکلوٹائیڈ ہیں یہاں پہ بھی نوکلوٹائیڈ ہیں یہاں پہ بھی نوکلوٹائیڈ دونوں طرف سے اگر یہ 3 6 نوکلوٹائیڈ ٹوٹل ہیں تو 6 کے 6 اگر attach ہو رہے ہیں تو اس کو بولیں گے ہم traditional matching ٹھیک ہے traditional matching ٹھیک ہے اس کو بولیں گے traditional matching اور اگر یہاں پہ یہ 3 پوائنٹ attach نہیں ہو رہا properly تو ہم اس کو بولیں کہ non traditional ٹھیک ہے لیکن ایک چیز جو ہے وہ clear کرنے والی ہے کہ both traditional اور non traditional جو ہوتے ہیں ان میں amino acids same ہوتے ہیں ٹھیک ہے mean کہ جو ہمارے پاس اگر یہ properly attach ہوں یا properly attach نہ ہوں لیکن اگر ہمارے پاس ACG ہے اس کے لئے اگر فار example suppose کہ رہا ہوں کہ کوئی amino acid number 1 ہے ٹھیک ہے total ہمارے پاس 20 amino acid ہوتے ہوگا اگر یہ properly attach نہیں ہوتے تو پھر بھی ہمارے پاس one number ہی attach ہوگا ٹھیک ہے یہ جو ہمارے پاس ایک hypothesis ہے اس کو کہتے ہیں wobble hypothesis کیا کہتے ہیں wobble wobble l e wobble hypothesis ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس point ہے non overlapping or com less لیکن اس سے پہلے میں آپ کو redundancy میں ایک اور point بتا دوں وہ یہ کہ ہمارے پاس کوئی بھی ایک specific codon جو ہوتا ہے اس کے لئے ایک specific amino acid ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن sometimes جیسے یہ different ہوا ہے یعنی ہمارے پاس transfer RNA اس کے اوپر different ہوا ہے تو اس وجہ سے کوئی کے لئے 60 20 codon تو کافی نہیں ہے تو اس وجہ سے sometime ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے same codon پر different type of amino acid بھی attach ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح hope سے ہو کہ 64 پر two types of codon like as example دیتا ہوں کہ AUG or CCA like as یہ 2 codon ہیں ان جو ہے ہمارے پاس amino acid ہیں تو یہ properly arrange ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے then non overlapping or comaless اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی missing ہو جاتا ہے like as ہمارے messenger آرہنے ہے اس کے اوپر کوئی بھی ترتیب کے ساتھ 3 codon آرہے ہیں ٹھیک اگر یہ first codon ہو جائیں گے یہاں تک 3 ہو جائیں گے اور اسی طرح آگے چلتا جائے گے اور 3 3 جو ہوتے ہیں وہ یعنی کہ جو codon ہوتے ہیں وہ change ہوتے جائیں گے ٹھیک ہے موٹیشن کا important topic ہے اس کو مزید بھی discuss کریں گے اگر یہ mutate ہو یعنی کہ یہاں ہے اس طرح ہو جائے گا یہ جو یہاں سے لے کر یہاں تک الگ ہو جائے گا میں کے پوری next آنے والے جتنے بھی codon ہوں گے وہ سارے سارے disturb ہو جائیں گے اس طرح ہمارے پاس کوئی بھی protein normal prepare نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تھے کچھ rules جس میں میں بتایا کیا ہوتا universal کیا ہوتا redundancy کیا ہوتا non overlapping اور کام ales کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ point سے mutation کے حوالے سے next ہم proper mutation start کریں گے mutation کی کون سی types ہوتی ہیں وہ next video میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کیا سیکھتے ہیں THANK YOU LEGENDS ALLAH HAFIZ